ایک سوال کیا دوہزار چوبیس چناف کو لے کر دیش میں مسلمانوں کو بھڑکانے اور ڈرانے کا کام کیا جا رہا ہے؟ ایک اور سوال کیا مسلمانوں میں در پیدا کر سیاستدان دوہزار چوبیس کا چناف جیت پائیں گے؟ ایک اور سوال کیا ایسے نیریٹیف سیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈران کر ووٹ بینک کو اپنے پالے میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھئے سارے سوال اسی لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ سماجوادی پائچی کے پورو بدایق حاجی زمیر اللہ خان نے ایسا ہی بھڑکاؤ بیان دیا ہے حاجی زمیر اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں جو بھی سرکار بنے گی وہ مسلمانوں کی لاشوں پر بنے گی آج اس سے مدر پر بحیث کریں گے لیکن پہلے رپورٹ دیکھئے بھائی جان کی زہریلی زبان چوبیس میں ہندو مسلمان مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دوہزار چوبیس آ رہے آئے یہ آپ کی لاشوں پر بنے گی سرکار چاہے کسی کی بنے مسلمانوں کو ڈرائیں گے تب ہی چوبیس میں ووٹ بائیں گے ابھی تو آپ تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا چوبیس آتے آتے دیکھنا کیا ہوگا آپ لوگوں کو جینا حرام ہو جاگا بھائی جان بھرم پھیلائیں گے مسلمانوں کو بھڑکائیں گے تو یہ مسلمانوں کو تارگیٹ کیا رہا ہے مسلمانوں کو بھیگت کیا جا رہا ہے اور یہ چند لوگ ہیں جو گھنٹگی پھیلائیں مسلموں میں خوف پیدا کر جیتیں گے دوہزار چوبیس مسلمانوں کو ایک دن دیش کو بچانا پڑے گا ہندو مسلمانوں کو سب کو مل کر ورنہ یہ دیش کو کانے آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں تصویروں میں آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا اور پورو ویدھائک حاجی زمیر اللہ خان علیگرڑ میں اکھلیش کسے پہسلا حاجی زمیر اللہ خان نے تو مسلموں کو بھڑکانے کے لیے ساری حدے ہی پار کر دی حاجی زمیر دوہزار چوبیس کے چنانوکو لے کر ایسے ویبادت بیان دے رہے ہیں مسلمانوں کو ٹارگیت کرنے کی بات کہہ رہے ہیں حد تو تب ہوگئے جب حاجی زمیر کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں سرکار جس کی بھی بنے گی مسلموں کے لاشوں پر بنے گی ایک پر پہلے حاجی زمیر اللہ خان کا پورا بیان ترمیے مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دوہزار چوبیس آ رہے آئے یہ آپ کی لاشوں پر بنے گی سرکار چاہ کسی کی بنے چاہ ادھر کی بنے چاہ ادھر کی بنے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب حاجی زمیر اللہ خان نے ایسی بیان بازی کی ہو اس نے پہلے بھی کئی بار حاجی اللہ خان ویبادت بیان دے چکے ہیں جب اترپردیش میں یوگی سرکار نے مدرسوں کے سروے کروانے کا فیصلہ کیا تھا تو حاجی زمیر اللہ خان نے کہا تھا کہ ہر گھر میں مدرسے کھولے جائیں گے اسی طرح برکہ ویباد پر کہا تھا کہ برکہ بین کرنے والوں کو ننگا گھمایا جائے لف جہاد ماملے پر کہا تھا کہ لف سے گھر بستے تھے اب لف جہاد سے سرکارے بنتی ہیں گھانواپی ماملے پر انہی حاجی زمیر اللہ خان نے کہا تھا نہ مندر نہ مسجد سے مطلب ہے یہ صرف ستہ کے پوجاری ہیں اتنا ہی نہیں اترپردیش میں آپ رادھوں کے انکاؤنٹر پر کہا تھا کہ مسلموں کو ٹارگٹ کر مارا جا رہا ہے ان بیانوں سے صافے کی حاجی زمیر اللہ خان کا مقصد مسلموں میں خوف پیدا کرنا ہے جس سے بوٹ بینک نہ خسکے اور چوبیس میں مسلمانوں کو اپنے پالے میں لا سکے لیکن کیا آج کا مسلمان ایسے بھڑکاؤ بیان بازی سے ڈر جائے گا یہ خود مسلموں کو تیہ کرنا ہوگا کہ انہیں کون ڈر آ رہا ہے کون بھڑکا رہا ہے اور کون نفرت کی کھیتی کر رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹائم سناو نو بھار ریپورٹ آپ نے دیکھ لی بیان آپ نے سن لی جو میمان ہماری ساتھ جڑیا ان سے آپ کو ملواتی ہے ہماری ساتھ اس چرچہ میں مفتی وضاحت کا آسمی ساہب اسلامی اسکولر جڑے ہوئے ہیں ہماری ساتھ سنجیرانہ جی رائزنے تک ویستیشک جڑے ہوئے ہیں منو جی آدف جی ہماری ساتھ سماجوادی پارٹی کے پرابکتہ جڑے ہوئے ہیں اور ممتاز عالم رزوی صاحب اسلامی اسکولر جڑے ہوئے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ٹائم سناو نو بھارت کی دوپر کی نمبر ون ڈیویٹ میں سوال مفتی وضاحت کا آسمی صاحب جیسا کہہ رہے ہیں زمیر اللہ جی کہ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا دوہزار چوبیس آتے آتے آپ بھی مسلمان ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ایسا دیکھئے میرے بھائی مجھے تو ان کا بیان سن کر ہی شرم آ رہی ہے کہ یہ وہی زمیر اللہ ہیں جن کو سماجوادی نے دھکے دے کر کے منچ پر پوری دنیا کے سامنے اکلیش کی وجودگی میں بیزت کیا تھا چلیے بہرال وہ ایک الگ وشیئ تھا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کا مسلمان ابھی میں رمیش ویدھوڑی اور دانیش علی کی سب چیزیں سوشل میڈیا پر یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں لیکن چونکہ میں ایک نیشنل ٹیلی ویجن پر ہوں میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتا ہوں آن ریکارڈ رمیش ویدھوڑی تھے اور دانیش علی دیش کے پرداد منطری کو موت کا سوداگر کہہ رہے تھے ورنہ کوئی رمیش ویدھوڑی کا دماغ تو خراب ہے کہ وہ پرلیمنٹ میں اچانک سیسے غصے میں آ جائیں گے اور کسی کو اپنے ہی ساتھی سانسد کو اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے تو ایک رخ نہ دکھایا جائے میرے بھائی ایک رخ پر نہ بات کی جائے دیش کا مسلمان مودی جی کو بہت قریب سے جان رہا ہے اور دیش نے جس حساب سے ترقی کی ہے دیش کا ہر ناغری وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی وہ چاہتا ہے کہ دیش کی اس درقی کو اور گتی دینے کے لیے دیش کے ایک بات پردان منطری اور مودیدی کو چھنا جائے کوئی یوجنہ ایسی نہیں ہے بھائی راجنیتی کا مطلب یہ ہے خدمت خلق کوئی یوجنہ مجھ سے آن ریکارڈ بات کریں آپ کے ٹیلی ویڈن پر آ کر کے جتنے مسلمانوں کے اپنے آپ کو رہنوما کہتے ہیں ایک یوجنہ وہ انگلی اٹھا کر بتائے کہ پردان منطری نے اس دیش میں یہ یوجنہ چلائی یا کسی چیف منسٹر نے یہ یوجنہ چلائی ویڈے پی کے اور اس کا لاب مسلمانوں نے اٹھایا آیشوان سے شروع ہو جائیے جندھن یوجنہ تک چلے جائیے سرینڈر تک چلے جائیے یہ وجہ کیا ہے جو بیان دیا گیا جو بیان دیا گیا ہے کہ ابھی مسلموں کے ساتھ بہت کچھ ہونا باقی ہے چوبیس آتے آتے آپ کا جینا حرام ہو جائے گا تو یہ صرف پولٹیکل بیان ہے اور کچھ نہیں یہ یہ سنویے یہ سستی راجنیتی یہ سستی شہرت ہے چونکہ سماجبادی میں بھی ان کا گراف بالکل ختم ہو چکا تھا ان کو دھکے دیے جا چکے تھے اب یہ اپنا لیڈر مسلمانوں کا بتا کر اپنے آپ کو اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں ان پر این ایس سے لگنا چاہیے اس طرح کے لوگوں پر این ایس سے لگنا چاہیے چونکہ یہ دیش کے لیے خطرہ ہے یہ قوم کے لیے خطرہ ہے اور مسلمانوں کو آگے آ کر ایسے لیڈروں کو نکارنا چاہیے کہ آپ ہمارے ٹھیکے دار نہ بنیں سماجبادی میں اپنی عزت کے لیے پورے دیش کے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں پورے دیش کے مسلمانوں میں خوف کا ماحول اور دیش کے مسلمانوں میں ہندووں کے خلاف نفرت بھرنا چاہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے یہ طف ہے اتر پردیش پولیس کو سخت کار روائی کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے کہہ دیا گیا یہ آپ کی طرف سے کہہ دیا گیا دمتاز عالم رزوی صاحب آپ کا نظریہ کیا ہے کیا واقعی مسلمان خطرے میں ہیں چوبیس آتے آتے تک ان کے ساتھ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے دیکھئے ایسا آئے کہ ایمان شباہی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میڈیویٹ میں شامل کیا میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ ٹی جے پی کی طرف سے مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندووں کو ڈرائے جارہا ہے اسی فیصد ہندووں کو بتایا جارہا ہے کہ تم خطرے میں ہو جہاد ہو رہا ہے یہاں نوکری جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد ہو رہا ہے اور سارا تو جب سے بھاش پائی ہے بجان صاحب رک جائیے ابھی آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں تو دراصل یہ ہندووں کو ڈرائے جارہا ہے اس لیے جھوٹ رہی ممتاز بھائی جھوٹ رہی ممتاز بھائی جھوٹ رہی دیشکہ سو کرو ہندو کیوں درے گا اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو التضا ہے میری کہ تھوڑا سا صبر رکھیں سیم رکھیں میں ہر کسی کو برابری کا موقع دیتا ہوں بیچ میں مٹو کیے پلیز ممتاز بھائی بات پوری کریں میں جواب دوں گا لیکن لیکن ہمانشو بھائی موقع آئے گا تب بولیے گا بھی بولنے دیجئے ہمانشو بھائی جب سے موڈی سرکار آئے تب سے پورا ہندو دیش کا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے آپ ان کے شروع سے اور اب تک کے بیان دیکھ لیجئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمان مغلوں کے دور میں تو کونسا بیان اتنا زیادہ پریشان نہیں بھائی سارے جہاد چلا رہے ہیں لف جہاد کیا ہے کہ مسلمان گھدوائے ہند کر دے گا یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے اور آئے دوہزار یہ ابھی انتیس میں اگلی یہاں ہندوستان کا جو پردان منتری ہوگا وہ مسلمان ہو جائے گا سہتالیس تک جو ہے وہ مسلم راج بن جائے گے یہ سب کیا ہے سارے بی جی پی والے سارے بی جی پی والے کہ انتیس تک میں بھی بی جی پی کی سرکار بنے گی یہ مسلمان والا کہاں سے آیا کون کون کس نے بیان دیا یہ کس نے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صرف لکھ دیجئے میں کہاں صرف لکھ دیجئے انہی کے لوگوں نے بیان دیا ایک میٹھا آپ پوری بات سن لیجئے دوسرا یہ کہ آپ دیکھ لیجئے مابینوں نے وجہات صاحب نے کہا کہ دانش علی نے یہ کہہ دیا تھا آپ کی موت کا سعوداغر کہہ دیا تھا موت کا سعوداغر دانش علی نے کہا تھا یہ چھوڑ بول رہے بلکہ یہ جو ہمارے رمیج بیدھولوئے نے نہ جانے کیا کیا پی ایم کو کہہ دیا میں وہ شبد یہاں بول نہیں سکتا اور وہ تاریخ پہ ایسا لگ رہا تھا کہہ رہے تھے تب انہوں نے روکا کہ آپ مریادی زبان آپ بول رہے ہیں اور اس پر جو رمیج بیدھولوئی کا بیان آیا پوری دنیا نے دیکھا کہ ہماری نئی پارلیمنٹ شرمسار ہو گئی ایک منٹ ان کے بیان سے میری عادت نہیں ہے بیچ میں روکنے کی میں سیریسلی بتا رہا ہوں میری عادت نہیں ہے بیچ میں روکنے کی میں سب کی بات پوری سنتا ہوں لیکن یہاں پر جو بیان آیا کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی بات کی جا رہی ہے کہ دوہزار چوبیس تک آتی آتی ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا میں نے اس پر آپ سے سوال پوچھا کیا ایسی استطی ہے یا نہیں آپ سیدھا سیدھا بولتے لیکن آپ نے اٹھا بول دیا یہ نہیں ہے یہ جو بیان آیا ہے یہ بیان گلت ہے یہ بیان گلت ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے مسلمانوں کو نہیں ہندووں کو ڈرائے جا رہا ہے اچھا یعنی مسلمان کہیں پر ڈرہا ہوا محسوس نہیں کر رہا ہے آپ کی طرف سے کہایا ٹھیک ہے اب منو جی عادب جی کچھ ادھورہ رہ گیا دو باتیں دیکھیں مسلمان نہیں ہندووں کو ڈرائے جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ بند کرائی جا رہی ہے مسلمانوں کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے زبان بند کرائی جا رہی ہے تب ایسے بیان آ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے اچھا رکھیں تھوڑا میں سب سے بات کرلوں سب سے بات کرلوں منو جی عادب جی منو جی عادب جی دیکھیں آپ ہمیشہ ترکوں کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں اور وجہت جی بھی یہ بات بول رہے تھے کہ سماجوادی پائٹی وہ اتنی جگہ نہیں دی گئی تو اس کے بعد اس طرح کی بیان بازی آ رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا اسٹینڈ اس بیان کو لے کر کیا ہے کیونکہ آپ سماجوادی پائٹی کے پروقتہ ہیں آپ کا اسٹینڈ کیا ہے سماجوادی پائٹی کسی بھی جاتی دھرم اور ورگ سمپردائی کی رحم نمہ نہیں ہے بلکل اس پسٹ روپ سے جان لیا جائے اس بات کو کسی نیتا کے دوارہ اگر کہا جائے گا یا عروپ لگا جائے گا تو میں اس کا کھڑنٹ کرتا ہوں سماجوادی پارٹی اس دیش میں رہنے والے خاص کر اتر پر دیش میں جتنے بھی کروڑ لوگ ہیں ان سب کو سمیدھانی گروپ سے اگر ان پر حق اتیع چار پر ان پر کوئی فاسی ڈالے گا کوئی ان کو گالی دے گا کوئی مارے گا تو سماجوادی پارٹی کھڑی نظر آئے یہ وجہ اللہ جی نے اپنی باتیں کہہ دی اپنی راجنیٹک بات کہہ دی اگر میں رمیز بیدھوڑی کی جوان میں سمجھوں مانو جی آپ ایک منٹ سمجھ جی رک جائی اچھا نہیں اچھا لگا مجھے مجھے اچھا لگا لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح سے بات رکھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی راجنیٹک بات کہہ دی یہ مجھے اچھا لگا آگے کمپلیٹ کیجئے پلیز میں کہہ رہا ہوں جو ابھی وجاہت جی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ رمیز بیدھوڑی کی باتوں کو یہ سمجھیں گے تو سب سے پہلے یہ آتنگ وادی ہیں اگر وادی ہیں دلال ہیں اور بھڑوا ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سب دے نہیں بولتے ہم جات دے گلتے لیکن یہاں پر وہ شبد نہیں بولتے وہ میرے لیے نہیں کہا میرے لیے نہیں کہا انہی کے لیے کہا جو بڑے پیروکار کے نانا بنے ورٹ ہیں میں ان کو بھی دنیوات دوں گا کم سے کم آپ سمجھ رہے ہیں کہ وی جے پی آپ کو اتنا سممان دے رہے لیکن میں ایک بات کہہ دوں اس پس ٹروپ سے کہہ دوں جس طریقے سے مسلمانوں پر اتیچار ہوا ہے رامپور میں ستائیس پرسنٹ اوٹ پڑا کسی کے کلیجے میں کیوں نہیں کوئی اندر پھٹن ہو گئی کہ آرے ستائیس پرسنٹ اوٹ پڑا آج کی ڈیٹ میں یہ وجہات حسین ان کو کیا ہو گیا تھا ان کو بولنا چاہیے تھا ستائیس پرسنٹ آمپور میں اوٹ کی اوٹ بھی جے پی کے پرسانسن نے اوٹ چناؤ اوٹ ڈلوایا اور کس پہ لاتھیاں چلی خیسے کارتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے سرم نہیں آتی ہے جب لاتھیاں چلی وہاں لوگوں پہ اتیاچار ہوا جلم ہوا خیسے بانے کے لیے اوٹ کٹے گئے اور اوٹ ڈالنے سے پہلے سی ہو جا کے گالیاں دیتا ہے سرم نہیں آتی ہے ایک خیسے کارنے والے لوگوں کو ٹی وی پہ نہ بہتا جو دوسروں کے اتیاچار پہ ہستے ہیں مجھے سرم آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہستے ہیں نہیں ہاں ببولا نہیں ہوں یہ ہس رہے ہیں سرم نہیں آ رہے ہیں ان کو کہ لوگوں پہ اتیاچار اور یہ ہسیں گے خیر یہ ویسے بے سرم لوگ ہیں اچھا لیکن در کی راجنیتی جو یہاں پر کی جارہی ہے وہ آپ کی طرف سے جستیفائی ہے ہم ان کے باپ سے نہیں ڈرتے رمیش بدھوڑی کتنی بڑی اب آپ دیکھیں آپ وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میں نے رمیش بدھوڑی کا ذکر نہیں کیا میں نے زمین اللہ کا ذکر کیا میں نے زمین اللہ کا ذکر کیا جو دھرانا چاہ رہے ہیں ایمانسو جی ایمانسو جی ہمارے پور بدھائک کا جبار اسی کے ریفرنس میں آیا ہے آپ کیوں رمیش بدھوڑی کو ایسی ویڈبل آنے سے بچا رہے ہیں سنیے میری بات سنیے ایک منٹ منو جی عادت جی منو جی عادت جی منو جی عادت جی سنیے منو جی عادت جی سنیے اب آپ اپنی اپنی بات کر رہے ہیں جب رمیش بدھوڑی کا بیان آیا چائنس ناؤ نبارت وہ پہلا چنل تھا جہاں پر سب سے پہلے بڑی خبر چلی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ نندنی ہے یہ غلط ہے اور کھلیان میں بات سجر بولا گیا ہے کھلیان میں بات سجر بولا گیا ہے راجنیتی گروپ سے اسے بیان لگنا چاہیے راجنیتی کا اسپیس نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر آپ نے نہیں بولا سنجا رانا جی ہم نے بلکل کہا اور مسلمانوں سے اپیل کی ہمارے پور براک نے کہ بلکل آپ سیمت رہیے آپ سیمت رہیے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے آپ سیمت رہیے یہ بہت بڑیہ ہے لیکن ابھی مسلمانوں کے ساتھ بہت کچھ ہونا باقی ہے جوپے ساتھی آتے چینہ حرام ہو جائے گا اسنجا رانا جی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایسا ہے جتنے بھی بپکشی انڈی گروپ کے دیکھیں اب یہ دیکھیں منو جاہدو جی پھر اچھلنے لگا ملو جی نہیں بولیں گے اس کا ریزن میں بتا دوں گا بتا دوں گا پہلے سب کی بات سن لیں دیجئے ہاں سنجا جی دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ ان کی دھراتل جو پر اچھلنیتک جمعی نے کھو چکی اب یہ کسی نے کسی کے سہارے اپنی نئیہ کو پار لگانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں مسلمان خطرے میں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر دھر منتری آواز یوزنا ہو جب مکہ منتری آواز یوزنا مکان کیوں جہاں تک دھرم پوچھ کے ہوا ہے نہیں ہوا ہے ابھی یہ بدوہ بلاپ کر رہے تھے ہاں پہ بیٹ کر کے دیکھیں ان کو آپ گالی دے دیئے ارے بھئیہ جب آپ تمہارے گھر میں کوئی بدوہ آرے مکو کھو 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 کھا رہے ملو جہاں دے ملو جہاں دے ہمی سے بات کیا کراؤ بدوہ بلاپ تکتے کروں سے ایک تراؤ جتیا ہو بدوہ بلاپ تکتے کروں سے ملو جہاں دے ہمی سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات بہت سپسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ملو جہاں دے میں نے شروعات میں بھی آپ سے بولا تھا سنیے 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک اپیل ہے میری اپیل ہے آپ پلیز سبھی لوگ سن لیجئے چار لوگ مہمان ہیں ہمارے خاص مہمانے سن لیجئے منو جادب جی شروعات میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح سے آپ اپنی بات رکھتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن کچھ شبدوں کو اگر تھوڑی سی مریادہ رکھیں میں پھر بہت رہا ہوں آپ سے پہلے میں بہت رہا ہوں یہ سامی باتیں ایک میں دھکیے لیکن سیدھے پر پریوان پر چلا جانا یہ غلط ہے کہاوت نہیں پتا ہے کہاوت ہے تو کہاوت کو سمجھئے کہاوت ہے تو کہاوت کو سمجھئے چلا میں پہلے چیٹے بدلتے ہیں صحیح علانہ سبعہ یہ پوائن پہ آئیے کہatہ آئیے کہ دو ہزار تیرہ میں مجھے پر نگر کے دنگہ ہوئے تھے انہی کے منطری نے فون کر کے بولا تھا مقدمہ نہیں ہونے چاہیئے کہ اس طرح کا راجیتی نہیں ہوا رہی تھی آپ کچھ دنکھ سرم نہیں آتی ہے آپ تشکرک راجیتی کرتے ہو آپ یہ بتائیے 1993 ساتھ کے سارشن میں ہیں مسلمانوں کے لئے آپ نے کیا کیا ہے باتا دیجئے جوزنا مسلمانوں کے لئے بنای ہو۔ آپ نے ایک چیز بتا دیجئے کہ jojna مسلمانوں کے مckوت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ راجے تک بیان ہے۔ انہوں نے بولا کہ راجی تک بیان ہے۔ جب پلکڑ ہے جب کچھ جھگ angle ہے، وہ راجی that بیان ہو جاتے ہیں، پرسلل بیان ہو جاتے ہیں اور ان reward طرف میں پوچھتا ہے۔ تو ان کے طرح ہے۔ یہ بتا ہے، یہ م 국민 سے سمجھ پرسٹے پرسٹئے کہتے ہیں۔ سمجھ.. سمجھوانی پلیٹی بارے۔ جو سوال آج اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کیا کہیں پر ڈر کا ماحول بنا کر چوبیس کی سیاست کی جا رہی ہے اب چونکی بات ادھونی رگی تھی سنجار آڑا جی اور ادھونی بات اچھے نہیں لگتی اس لیے وہ بات پوری کر لیجئے میرا سوال آپ سے سیدھا یہ ہے جو یہ کہا گیا کہ چند لوگ مسلموں کو ڈڑا رہے ہیں یہ ضمیر اللہ کے بیان ہے کہ چند لوگ وہ چند کون ہیں چند لوگ دھومنے لگتا ہے بیپکشی پارٹیاں ہیں بار بار بھارتی جنتہ پارٹی کے نام پر مسلمانوں کو ڈڑا رہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جب سے شاشن میں آئی کبھی بھی کوئی بھی بھیدباؤں میں نہیں لگتا کوئی بھی بھیدباؤں کسی مسلمان کے ساتھ کیا گیا ابھی ہمارے متر بول رہے تھے جو مسلم سکولر کے بھئیہ مسلموں کو ٹارگٹ بنایا ہے یہ کون سے مسلموں کو ٹارگٹ بنا جاتا ہے آتی قیمت کو ہندو ہندو آپ کو لگتا ہے آپ کو میں نے کہا کہ ہندووں کو ڈرائے جا رہا ہے میں نے کہا دوسری طرح بلکل ہندو ہندو درائی نہیں ہندو آنسو سال میں گلابی میں نہیں دیرہا آنسو سال کے مملوک شاشن میں نہیں دیرہا تو آپ سے اتر جائے گا میں بنات کرنا چاہتا ہوں آپ کے کیا بولا تھا آپ کے شبد میں بتا رہا ہوں آپ کو شبد بائی شبد بتا رہا ہوں آپ نے بولا ہے کہ مسلمانوں پر اتیاجار ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے میں نے یہ نہیں کہا ایک منٹ ایک منٹ میں کیا کہہ رہا ہوں ہندو بڑھائے جا رہا ہے یہ جو ہے ہند کر دیں گے یہ کام جا رہا ہے ہندو سے سوچن میڈیا پہ دیکھیں یہ جہاد کرنے ہیں ممتاز ممتاز بھائیے بول رہا ہے کہ مسلمانوں کو نہیں ہندو کو ہی جہاد رہا ہے یہ pleasantی ہے ہمارشو بیائی یہ نوے میں انہیں ترینوں کو لے ہندو جائے گا اتیوجہ بتا ہی اس جندہ پارٹی نے بتا ہے بھارتی جندہ پارٹی بولنے ہے کہ میں گجوہ ہندو ہرا نہیں بھارتی جندہ پارٹی ساشن ہے بھارتی جندہ پارٹی اپنے کام جب اگر مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کی ہے اگر مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں ہوتی تو مسلمانوں کی حالتہ دینی نہیں ہوتی مسلمان آگے کیجئے دیش میں کتہ کرتی شنگوں نے چک دے رہے ہیں ممتاز عالم رضوی ممتاز عالم رضوی ایک پنٹ آ رہا ہوں ایک پنٹھوٹی ہے بربلا کر کے بربلا کر کے بیٹا کر کے راڈی شنگوں نے چک دے رہے ہیں ہاں گوں گا گوں گا ہاں ٹھیک ہے لیجے تیس سیکنڈ لیجے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار دے رہی ہیں سب کو سرکار دے رہی ہیں سب کو سرکار دے رہی ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں سوال کیا دے رہی ہیں مطلب یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس قسم کا منفیسٹو لاغو ہو رہا ہے کیسے جو ہے کونسے منفیسٹو لاغو ہو رہا ہے بتائیے سنجا جی پھر سننے دیجئے انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں اور انکاؤنٹر معافی کیجئے گا صرف مسلمانوں کے نہیں ہے ایک منٹ ان کا اونٹر معافیوں کے کیے جا رہے ہیں عام آدمی کے کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے ہیں اگر آپ کو نتاں آدمی کے ان کا اونٹر کیے جا رہے ہیں ان کا کیس لے جائے ہیں پھر ہی بلوڈیں گے لیکن اس طرح سے اجاب لگانا گورنمنٹ کے اوپر خاص اور غلط ہے آپ یہ صرف ایک شغفت ہونا ہے ایک صرف لگتے ہیں میں آپ دونوں کی آواز کم کر آنے پڑے گی مجھے اگر آپ نہیں آنے گے اگر آپ نہیں آنے گے میں دنوں کی آواز کم کرا دوں گا پولیس میں دونوں کی آواز کم کرا دوں گا یا تو شاند ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے میں دونوں کی آواز کم کرا دوں گا میں سیریس نہیں اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے آگے کر کے اپنی بات رکھی انہوں نے ان کاؤنٹر کی بات کی ایک موقع پوری بات تمہیں تیکھیں گے تو آواز نہیں آ پائے گی میں latency بھائی بات پوری کریں پہلے پولیس اگر کھولا جاتا ہے ان کاؤنٹر میں اور سپریم کورٹ کی اس میں فیصلہ موجود ہے اچھا بولیے انہوں نے بولا کہ انکاؤنٹر میں جھوٹ بولا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ کا کون سے فیصلہ کا آپ ریفنس کے رہے ہیں آپ یہ بتائیے سارے جو انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس کے بعد جوڈیسیل کی انکواری ہوتی ہے آپ کو پتا انکاؤنٹر پروسس کے ہے آپ کو انکاؤنٹر پروسس نہیں پتا اس لیے آپ سرکی باتیں کر رہے ہیں سارے انکاؤنٹر کے بعد بھئی انکاؤنٹر پروسس کے بعد جوڈیسی باتیں کرتا ہے سنیے 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 اس پر تو آپ نہیں رہ پاہیں گے مفتی وجہات کاسمی جی دونوں کی آواز کم کریے ایسے ایسے نہیں ہوگا ایک ایک کر کے اگر آپ اپنی بات رکھیں گے تو میں آؤں گا ورنہ جیسے منو جیادب جی مفتی وجہات کاسمی جی ایک ایک کر کے اپنی بات رکھ رہے ہیں میں انہیں کے پاس رہوں گا اچھے جو گیسٹ ہے میرے میں ان کے پاس رہوں گا ساری باتیں وہ سنیں گے اور اپنی بات رکھیں گے بھی اتمنان سے مفتی وجہات کاسمی جی پہت سی ایسی یوجنہیں چل رہی ہیں جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے موڈی سرکار یوجنہ چلا رہی ہے جیسے اڑان یوجنہ شادی شگن یوجنہ استاد یوجنہ سیکھو کماؤ یوجنہ ایدی یوجنہ حج کوٹا اس طرح کی کچھ یوجنہ ہیں جو میں نے رسطر سے منگوائی تھی کیا یہ یوجنہ سیدھے مسلمانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے آخری طبقے تک ان تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اسی وجہ سے ایسے بیان آ رہے ہیں یہ بتائیے مجھے دیکھئے مجھے ہماشو دو باتیں رکھنی ہیں شروع دن سے موڈی سرکار میں یوجنہوں کو لے کر کے آپ میرے ساتھ چلیں اور دونوں بھائی لائیو چلتے ہیں اور صرف مسلم بہولے چھتر میں جائیں گے مطر پردیش سے شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں آپ کا منچہ ہے وہاں چلیں گے اگر مسلمان ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دے کہ چیف منشٹر یوجنہ میں پرائیم منشٹر یوجنہ میں مکان نہیں ملا سرینڈر نہیں ملا ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملی ہمیں راشن نہیں ملا آئیش مانکارڈ نہیں ملا تو جو سزا پورے ملک کے ناغریک ہمیں دینا چاہے وہ منظور ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی رہی درنے اور درانے کی بات ممتاز جی تھوڑا سا رک جائیے سمجھے اس بات کو میں بیچ میں بولتا نہیں ہوں چھپ رہیے گا ممتاز جی ممتاز جی مان جائیے کیا فائدہ میں میوٹ کرا دوں گا کیا فائدہ میں میوٹ کرا دوں گا مجھے چلی اکتاب سے ناوالوں کے ساتھ ایسا کرنا پلیز درنے جائیے تھوڑا اچھا دوسری بات ہیمانشو بھائی یہ ہے کہ اس دیش کا سو کروڑ سناتنی پچیس کروڑ مسلمان یا اور کروڑوں سیکھ ہندو عیسائی یہ کوئی بھی ڈرنے ڈرانے کی راجنیتی میں وشواس نہیں کرنا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اور اس طرح کی کانٹوورسی ڈرنے ڈرانے والی نہیں ہے یہ پوائنٹ مجھے امید ہے کانٹوورسی صاحب ایک پوائنٹ رکھے گا بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ اسی لئے منو جی آدف جی منو جی آدف جی ارے رکھئے نا ممتاز جی آپ سے میرے سوال نہیں ہے منو جی آدف جی یہ ایک پوائنٹ اس پر میں چاہتا ہوں آپ کے نظریہ کیا ہے کیونکہ یہ وضاحت کانٹوورسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے اس دیش میں مسلمان ہیں اندو ہیں عیسائی ہیں وہ یہ جو دھرانے والی راجنیتی ہے اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے وہ اصل مددوں پر بات کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی یہ دھرانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایمانسو جی سمدھان اس دیش کا اتنا کمجور نہیں ہے کہ کوئی بھرگ جاتے دھرم کے لوگ کسی سرکار سے جاتے ہیں اور نہ دھرنا چاہیے وہ نہ ڈرنے کی کوئی بات ہے لیکن بڑے کسیدے پڑے جا رہے ہیں ارے صاحب کسیدے کا ہے پڑھ رہا ہوں ہم بھی تو ٹیکس دیتے ہیں ہم نے اسے مطلب ہے بھائی زمین اللہ کے خلاب بھی کچھ بولیے زمین اللہ کے خلاب بھی کچھ بولیے ارے سب کے خلاب بولیں گے جو سوال کرے اس کا جواب لے لو آخر اس دیش میں جو مسلم ہے کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار سے درے میں میں سرکار کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں نیتاؤں کی جو ڈرار ہیں جو نیتا ہیں ان کے بارے میں بولیے ہمانسو جی مول بات آنے دیجئے ہم کسی نیتا کے بیان اور اس طرح کی باتوں پر ڈیویٹ کرنے بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہا موزی سرکار نے یہ دے دیا گھر دے دیا زمین اللہ کی بات کا کوئی جواب نہیں ہے اچھو براہ بھائی ہم بتا رہے ہیں مسلمین ٹیکس نہیں دیتا اور اس دیش کے جو جتنا بھی عرض ہے اس پر کیا صرف کسی ایک سرکار کہا تو منوزی آدب جی یہی تو بہت سرکار کی بات نہیں آرہی جب مسلمان ٹیکس دیتا ہے مسلمان اجد سے جیتا ہے تو پھر اس کو چون درائیا جاتا ہے چون درائیا جاتا ہے یہ درنے درانے کی راجلیتی جب ایک مسلمان درانے کی راجلیتی اس دیش کا بندہ ہے تو اس نے درائیا چل جاتا ہے نیتاوں کی طرف سے são کوئی نہیں درانی درانی دران то لوگ سما میں رہے تو لوگ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کیسے دران رہے تھے زبین اللہ کیا ہے زبین اللہ کیا ہے olah کوئی مطلب نہیں ملک straightê بات کہہ دی کمازواندھی party کے ہوگا hour اللہ کا کوئی بیان weckت کی کمی ہے break لگانا ہوگا مشکل کے ساتھ معافی کے ساتھ بہت بہت شکریہ سب race جڑتے کے لیے ہمارے ساتھ اس چارچہ میں شامل ہونے کے لیے وقت ہے ایک چھوٹے سپریک